بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ مرجوعكم جميعا وعد اللہ حقا وعد اللہ حقا انہو یبدعو الخلق ثم یعیدو لیزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم وما كانوا یفرون والذی جعل الشمس زیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم وتدسسنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفسروا لآیات الاقومی علمون انہو في اقتلاب اللیل والنہار وما خلق اللہ فو في السماوات والارض لآیات اللی قومی تفکرون انہو اللذین لا يرجون لقاءنا رزو ورزو بالحیات الدنیا واتمعنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئے کما واهم النار بما كانوا یکسبون انہو اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یا اہدیهم ربهم بیمانهم تجری من تاتهم الانہار بی جنات النعیم دعواهم فی ها سبحانک اللہم و تحیطهم فی ها سلام وآخر دعواهم انہ الحمدللہ رب العالمین یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخصوں کے پاس وہیو بھیج دی سب آدمیوں کو ڈرائے جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشکمری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سریح جادوگر ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں یہی اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیت نہیں پکڑتے تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کرنا کھا ہے بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کی ہے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے اور دوزرہ کساب ہوگا وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چھمکتا ہوا بنایا چاند کو نورانی بنایا اور ان کے لئے اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی یہ وہ دلائل ہیں کہ ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش ہکتے ہیں بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دگرے آنے میں اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کو واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ اور وہ دنوی زندگی پر راضی ہو گئے اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے گافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے عامال کی وجہ سے دوسک ہے یقینا جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہرے جانی ہوں گی ان کے مجھ سے بات نکلے گی سبحان اللہ ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیہ کو اور ان کی آخیر بات یہ ہوگی کی تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے علیب لامرہ تلک آیات لکتاب الحکیم علیب لامرہ یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں اس سے پہلے یہ چیز درست میں بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جس کا پہلا لفظ ایک دو تین چار اس طریقے سے اور اس کا کوئی ترجمہ اور کوئی معنی نہیں بتائے گیا اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں جیسے علیب لام را یہ تین حربی لفظ ہے کہیں ایک حرب ہے نون کہیں ایک حرب ہے قاب کہیں پر دو حرب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین کہیں پر اس سے زیادہ ہے جیسے تاہا یہ دو حربی ہے کہیں پر تین حربی ہے علیب لام میم را کہیں اس سے زیادہ ہے چار حربی کاب ہاں یا انسوات اس کا کوئی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کر اور اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہئے حضرت اللہ نے اللہ کے نبی پر جو نبوت دی آپ کو تو آپ اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کے معنی کی وضاحت بھی کرتے تھے کہ کس آیت کا کس چیز کا کیا معنی ہے یہ وضاحت بھی کرتے تھے جسے ایک بہت مشہور چیز ہے ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے قرآن کی ایک آیت ہے خیت الابیزو من الخیت الاسود من الفجر جب سیاہ دھاگہ سفید دھاگے سے الگ ہو جائے تو روزہ شروع ہوتا ہے ایک صحابی صحابہ اکرام عرب پیدا ہوئے عربی ان کی مادری زبان تھی وہ پڑے دھا پڑے دھا تو زبان جاننے والے تھی انہوں نے کیا کیا ایک سیاہ کالا دھاگہ اور ایک سفید دھاگہ تکیہ کے پاس رکھ لیا کہ جب یہ الگ ہو جائے گا انہیں سفید دھاگہ بلکل صاحب دکھائی دینے لگے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اب سیری کا وقت تو ختم ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر کے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ کہ صبح صادق جب ہو تو وہاں سے روزہ کا آغاز ہو جائے اور غروبہ اکتاب جب ہو تو روزہ ختم ہو جائے اور تم نے تو اپنا تکیہ بہت بڑا استعمال کیا کہ ارے پورے آسمان اتنا ہو گیا تمہارا تکیہ تو نبی کے پاس صحابی نے آگے رکھے پوچھا اور اللہ کے رسول نے ایسا کئی مقامات پر آپ کو ملے گا تو اللہ کے نبی نے جب نہیں بیان کیا تو اس میں ہم کو جماغ نہیں لڑانا ہے خاموشی اختیار کی ہم خاموش رہے ہیں اور سریعت کے حکامات میں سیدے کیے جو چیزیں اللہ نے ضروری سمجھی وہ اپنے نبی کو بتا دی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد درمائے تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا ہوں اس کے ریاتے بھی دن کی طرح روشن ہیں ہر خیر کی اور اچھائی کی بات میں نے تم کو بتا دی ہر برائی اور شر سے تم کو روک دیا بعض چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی یہ بھولا نہیں ہے تم بھی خاموش رہو تو بلا وجہ سوالات نہیں کرنا چاہئے جیسے بعض لوگ دین پر جب عمل کرنے لگتے ہیں تو بلا وجہ کے سوالات کرتے ہیں ہم ایک مقام پر کھانا کھانے بیٹے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ہڈی کیسے پھیکی اب دستر خان پر آپ بیٹھ کر کھان آئے ہیں تو روڑ پر تو ہڈی پھیکیں گے نہیں یہ تو بتمیزی کی انتہان ہے سامنے والے کے تو ہم نے بھائی یہ کوئی سوال ہے اس پر خاموشی اختیار کی گئے آپ خاموش رہی ہیں جیسے آئی دن آتا ہے ناکھن کیسے کاٹنا چاہئے بھائی جس میں نہیں بیان کیا گیا آپ کی جیئے جیسے بنتا ہے آپ کو آپ بلا وجہ سوالات نہ کیجئے منہ کیا گیا یہی بنی اسرائیل کا طریقہ تھا بلا وجہ اللہ تعالی نے حکمت دیا ہے گائے کاٹ لکھ دو کاٹ دے تسنیدے سا دے مگر پوچھ رہے ہیں اچھا گائے اور جیسے سامنے پتا اس کا رنگ کیسا اب جب رنگ بتا دیا گیا ارے یہ تو زرب کلنہ نا عمر بڑی جوان بچی اب عمر بتا دی گئی اب اور نسانی جرح بتاؤ جیسے اگر حل میں استعمال ہوتی ہے تو بلے کبھی حل پر نہ لگی سوالات کرتے گئے مشکلات بڑھتی گئی تو بلا وجہ سوالات نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ کا کوت کریت بلا وجہ کا اور تقوی کا اظہار جتنا ہے بس اس پر خاموشی سے عمل دی جئے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو کچھ نہیں بتایا اور اس کے جاننے نہ جاننے سے ہمارے کسی چیز میں فرق نہیں پڑے گا لیکن خاموشی اختیار کرنے میں بہت فرق پڑے گا کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں ہم بلا وجہ جس کو کہتے ہیں آگے بڑھنا بلا وجہ کی زیانت کا استعمال نہیں کرنا یہ اللہ کی مشریت ہے کہ رب کی کتاب ہے پوری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالی نے وضاعت کر کے نہیں بتائی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اللہ جانتا ہے اس کو وہ علیم و خبیر ہے ہم کو ناقسم اس کو قامل اب دیکھئے علیم لامرہ اسی لئے قرآن جب آپ دیکھیں گے تو قرآن کے ہر ترجمے میں آپ کو یہ لفظ ہے علیم لاممیم کے ترجمہ علیم لاممیم یاسین کا ترجمہ یاسین یہی ملے گا یہاں پر بھی علیم لامرہ علیم لامرہ تلکہ آیات کتاب الحکیم یہ پور حکمت کتاب کی بات ہے کتاب کی آیت ہے اللہ تعالی نے کتاب قرآن اور کیا ہے پور حکمت اس کی بڑی لمبی تشریح کی جا سکتی ہے مفصلین نے کی ہے یہ علیہ اس کی تمام باتیں آدمی اگر تدبر کرے تو حکمت سے بھریں گئی ہے کلام الہی پر جتنا آدمی تدبر غور کرتا ہے زبان سے نہیں دل سے نکلتا ہے ساری تعریف اللہ کے لئے زبر دست کتاب اس میں بلکل واضح طور پر اللہ نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہر چیز میں کھانا کھانے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتا دیا کمائی کرنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتا دیا رشتہ کرنے میں کہاں حرام ہے کہاں حلال ہے بتا دیا آئیتیں پڑھتے چلے جائے گی اب دیکھئے کھانا کھانے کی صرف وہ بات اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کی ہے جو حلال جانور ہے اب دیکھئے اس میں کیا اصول بیان کیے گئے زمین پر جو چرنے والا ہے جو پھار کھائے وہ حرام ہے اور جو نوچ کھائے پرندہ وہ اب کچھ اس نے اتنی شکل ہے جیسے گدہ اس کا نام الگ سے حدیث میں آ گیا تو ایک اصول میں دے دیا اب میں یہاں پر ایک چیز صرف بیان کروں کہ سور اس کو حرام قرار دیا گیا مانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ امام المناظرین ان سے سوال کیا گیا تھا تو اب نے ایک مباحثے کے بعد لبا جواب دیا ہے سور جو ہے وہ گھٹیا کا دائمی مریض ہوتا ہے اور اس کے جسموں میں ایک جناسی میں سے پائے جاتا ہے جو ہنڈرڈ ڈگری پر پانی گرم کریں تو بھی نہیں مرتا ہے پانی کتنی ڈگری تک گرم ہوتا ہے ہنڈرڈ اس کے بعد وہ بھاپ بند کرنے لگتا ہے گرم نہیں ہوتا ہے پھر پھر بھاپ بند کرنے لگتا ہے کچھ ڈگری پر جا کر سارے جناسیم مر جاتے ہیں لیکن اس کے جسموں میں ایک جناسیم ہوتا ہے وہ اپنے موں میں سے ایک مادہ نکالتا ہے اور ایک گین بناتا ہے اور اس میں چلا جاتا ہے یعنی ایٹی کے اوپر ہوا نا پانی گرم تو وہ بنا کر کے اس میں چلا جائے گا پھر وہ جیسے ڈگری کم ہوئی وہ آکے ایک ٹو ہو جائے گا تو وہ جناسیم رہتا ہے اب وہ انسان کے جسموں میں داخل ہوتا ہے صرف ایک قشار سے اتنا کہوں بے شمار نقصانات ہیں اس کے یہ تو آج کے طبی ہے سب سے بھلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دی آدمی حرام کہاتا ہے یہ ہمارے لگے یہ ہے یہ تو یہ ایسے ہی بتا دے رہے ہیں ورنہ ہمارے نظرک سائنسوں تحقیق کر کے کچھ بھی بولنے میں ہم اس کتاب پر ایمان لگتے ہیں آنے والا تحقیق کر کے نہیں اس کی خانیوں کو دور کر کے مزید خوبیاں پائدہ کرے گا کل موبائل جب نکلاتا تو کیا تھا اور آج کیا ہے تو ہر جو ناقص علم ہے جو ناقص ہے اس پر بات کریں گے میں ایک بات بتا رہا ہوں تو کیا آپ آج کے دور میں دیکھئے اس کے اثرات جیسا کے اثرات انسانی جسموں پر ہوتے ہیں آج معلوم آپ کو دنیا میں تین بڑے مرض ہوئے ہیں بہت بڑے مرض ہیں کیا پہلے نمبر پر شوگر دوسرے نمبر پر جوڑوں کا مرض ہو تیسرے نمبر پر موٹاپا یہ تین دنیا کے بڑے مرض ہیں آپ دیکھئے پہلے لوگ کمر جھوک جاتی تھی لاتھی لے کے چلتے تھے لیکن یہ جوڑوں کا درد ہو آج دیکھیں ہر مسجد میں کرسیاں رکھی ہوئے لوگ تکلیت میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سجدہ رکو نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ نا جانے کتنے پروڈیکٹو ہے جس میں سوور کے جراسی یعنی اجزہ چربی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں دیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر کچھ دن بعد وارٹسپ پر کچھ لوگ ڈالتے ہیں تو اتنے دھیر نمبر آٹ ڈال دیتے ہیں کہ کسی کو یاد ہی نہ رہے میں تو کہتا ہوں ایک دو نمبر ڈال لیے تاکہ وہ اتنا تو یاد رہے ہم ایک ساتھ سب پڑھتے ہیں سب بول جاتے ہیں تو ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کونسا پروڈیکٹو استعمال کر رہے ہیں پوریا میں لوگ بلی بہت کھاتے ہیں بلی ان کے ہاں بچے پائدہ ہوتے ہیں تو کئی کئی دن آنکھی نہیں کھولتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں ہم کو یہ سب کرنا نہیں ہے میڈیکل میں جانا نہیں ہے کونسے جانور کا گوشتو مفید موزر اللہ نے بتا دی اب سائنس سے خود بولے کہ یہ مفید ہے آنے والا علم اور تحقیق بولے گا اللہ نے کہا دیا حلال حرام اللہ نے کہا حرام کیا کیا کسی کا حق مارنا رشوت لینا ہے سود کھانا اب اس کے نقصانات دیکھتے جاؤ رشوت کے نقصانات کیا ہیں آج پوری دنیا اس سے جوج رہی کسی کا مال ظلمن کھا لینا ایمانداری ختم ہو گئی ہے تجارت میں اصول میں کوئی اکثر بتاتا ہوں اکثر کیسا ہے اسلام کیسی تنبیت ہے حضرت خالد ابن اولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا ایک گھوڑا لے کر آیا لیکن سودہ کرنا صرف پیسہ مات دے پیسہ میرے سامنے دے وہ غلام گیا اب آزار سے گھوڑا لے کر آیا چار سو دیرہ میں جب گھوڑے کے مالک کے ساتھ آیا تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا گھوڑا تو بڑا خوش تھا بہت سستا گھوڑا لائے آپ نے دیکھا گھوڑا کہا کتنے میں سودہ گوا کہا چار سو دیرہ میں کہا نہیں تم چوب گئے نوجوان انتہاری بہترین خوبصورت خوشنما اس کی اصل و قیمت جو پاس ہو دیرہ اب مالک کو بنا بتا بنا بولے یہ سو دیرہ پڑھ کر مل رہا ہے کہا نہیں ابھی بھی چھوڑ گیا اس گھوڑے کی خصوص گیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کیسا گھوڑا ہے اس کی اصل و قیمت چھے سو دیرہ میں تم نے کم قیمت بتا دی کہا آپ نے صحیح گیا پھر آپ نے کہا یہ عربین اسلو کا گھوڑا ہے پنا پنا نسو کا گھوڑا اور یہ گھوڑے جلدی دستی آپ نے گھوڑے اس طرح آپ نے بڑھاتے بڑھاتے آٹھ سو دیرہم تک کہ اس کی قیمت لے کر گئے کون خریدنے والے حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالی اب بیچنے والا چار سو میں بیچ رہا ہے تو آپ نے حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالی نے اس سے کہا اس کی اصل و قیمت یہ یہ آٹھ سو دیرہم کس منٹیات پر تم اسے آدھی قیمت میں فروغ تو کر رہے تھے کیا وجہ دی اس تو قیمت تو یہ ہے وہ کہنے لگا کہنے لگے کہ میں بہت ضرورت مددہ پیسے کی انتہائی شدید ضرورت پیش آئی اس لیے میں نے اس کو کم قیمت میں فروغ تو کیا آپ نے ایک جملہ کہا حدیث میں حوال بات تاریخی جملہ یہ اسلام یہ اس کتاب کی تعلیمات ہیں کیا کہا ہم بازار میں سامان خریدتے ہیں لوگوں کی مجبوری اور ضرورتیں نہیں کیا کہا سامان خریدتے ہیں لوگوں کی ضرورت اور مجبوری نہیں معاف کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے زمین کا کام کاج کرنے والے کیا کہتے ہیں کیا وہ ایک خاص جملہ استعمال کرتے ہیں اب وہ سب اسطلحہ ہیں تو ان کو سمجھے مگر ذرا وہ شدی گنتی الٹی کیا کیا رہتا ہے وہ سب اگل کیا مولتے ہو وہ ایسا لے کر آنے انہیں مجبور اگر کوئی رہے تو وہ بھلات لے کر اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کہا ضرورت ہے اور مجبوری نہیں اللہ مال سے برکت اڑھا جاتا ہے بہت برکت دے گا اگر تم تن لوگوں کا استحصال نہیں کرو یہ اسلام ہے یہ تھی تو اللہ نے حلال حرام معاملات میں گفتگوں میں رشتہ کہاں کہاں کرنا ہے اس کی بھی تفصیل بتا دی کتاب کی آیتیں حکمت پوری حکمت کتاب کی آیتیں ہیں یہ جو آیت تلاوت کرنے جا رہے ہو تم یہ معمولی نہیں ہے یہ تمہاری زندگی میں انقلاب لائے گی تمہارے گھر میں انقلاب لائے گی تمہاری گلی میں تمہارے محلے اور تمہارے شماج اور معاجرے میں اگر سب اس کے مطابق ہو گئے صحابہ اکرام ایمان پر عمل اسلام پر عمل کرنے والے قرآن پر عمل کرنے والے تو کیا ہوا تنہائی میں گناہ کی دعوت دے رہی ہے مرسد بن ابھی برسد غنوی کو ایک عورت آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں یہ حکمت یہ معمولی نہیں ہے تو یہ مزاج بنا کر کے اس کو پڑھنا شروع ہو اللہ نے قرآن کی صورت کی شروع کی تو جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اور آدمی کو علم ہوتا ہے نگاہے بھی ایسے ہی متوجہ ہوتی ہے اور خود بھی ایسے ہی متوجہ ہوتا ہے اور ایسے ہی سرسر ہی کوئی چیز ہے تو ایسے دیکھار نکل لیا تو آپ کیا پڑھ رہے ہو یہ آپ آپ کے اطراف کی تمام چیزوں کو روشن اور منور کر دینے والی بیٹا اگر پڑے تو باپ کا فرما بردار باپ کریں تو بیٹے کے ساتھ انصاف کرنے والا بیوی کے حقوق ادا کرنے والا آدمی پڑے تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا راستوں کے حقوق ادا کرنے والا ایک آدمی سب کے لیے مفید ہو جائے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کو پڑھو اس نیت سے یہ تمہاری زندگی میں انقلاب تم کو بہترین انسان منائے گی اور اس پر عمل کرنا ہے مقصد تلاوت کا مقصد عمل ہونا چاہیے گی اللہ ہم سب کو توفیق دے کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہیے بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے یہ بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے مشرقین مکہ یعنی طور میں بھی نبی آئے تو ان لوگوں ایک پہلے اعتراض یہ تھا کہ تمہارے ہی اوپر کیوائے یہ ہے اور اس سے پہلے جو ایک اعتراض اٹھ سکتا تھا اس کا جواب دے دیا گیا اللہ نے انسان بنایا ہر نبی کے اگر کوئی فرشتہ آتا تو ہم کو تھی دکھتا ہی نہیں جن رہتا تو دکھتا ہی نہیں اچھا چلو دکھا تو اب بھائی اس کو کہاں نیند ہے اس کو کہاں بھوک ہے اس کے بیوی بچے ہیں ادرک لسن اس کو لانا ہے پیاج لانا ہے تو وہ مسائل جو ہمارے ہیں وہ تو اس کے ہے نہیں اب ہمارے لئے اس وقت کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر مارکٹ میں آپ جو سیمپل دیں گے وہی مال دیں گے نا نئی دیا تو تو اللہ تعالی نے انسان منایا ساری ضرورت اور تقابے وہ ہے جو تمہارے لیکن دیکھو وہ عمل کر رہا ہے تم کو کوئی عذرہ نہیں رہے گا زبان بھی تمہاری اچھا وہ دوسری مخلوق ہو تو ڈر لگتا اس کے قریب نہیں جاتے یہ تو جو قریب گیا زیادہ قریب ہو گیا پہلا دوسرا اب انہی کو کیوں سوال اسی پر اگر پلٹ کر دیا جائے کہ دوسرے کو بھی کرتے تو یہی بولتے کہ اس کو کیوں تو اس کا فیصلہ کون کرے گا تم کیوں وہ کس نے ہم سب کو فائدہ کیا کون کرے گا فیصلہ وہ ہم کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کس کے اندر کیا سلاحیت ہے کس کو کیا دینا چاہیے ایک معمولی ٹیچر ہوتا ہے اگر اس کے بعد بچہ کتنے دن پڑتا ہے ایک سال یہ پر نکالتا ہے سوال جواب دیتا ہے اور اس کے بعد باہر سے دیتا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ اسی کو کیوں اچھ نہیں دیئے تو ٹیچر جواب نہیں دے گا بولے گا تو سوالی بت کر ارے میں نے اس کو پڑھایا ہے تمام کوئسٹن کے صحیح اس کی سلاحیت ہے وہ اس کی بنیاد پر دی جائے پہلا نمبر وہ گورہ کی کالہ یہ نہیں دیکھا لمبہ کی موٹا یہ نہیں دیکھا پھلا کا لڑکا ہے یا پھلا کا یا یتیم ہے یہ دن نہیں دیکھا اس کی سلاحیت اللہ رب العالمین خالق و مالک ہیں ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو دینا ہے یہ مقام منصبِ رسالت وہ تم کون ہوتی ہے اچھا اب یہیں سے سرعت آگے بعد پڑھا دیجئے اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نادل ہوئی اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر مجھ جیسا کم علم آدمی صرف غیر مسلموں کے اقوال سنانا چاہے تو کئی ہفتوں کا درس ہو جائے زقیم کتابیں لوگوں نے لکھی غیر مسلموں نے فیل بہتی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے بغیر کسی یونیورسٹی بغیر کسی تعلیم گاہ کے عرب کی اس بنجر زمین کو تیش سال میں آپ نے ہیرووں کی نرسری میں تبدیل کر دیا اتنے ہیرو پیدا کی ہے کہ اس قوم کا ایک آدمی کسی بھی قوم میں جاتا ہے اس قوم کی رہبری کے لیے کافی ہوتا ہے سمجھ میں نہیں یاد دے میں نے پڑھا قول میں گھنٹوں موے غیرت رہا اس قول کو پڑھ کر رہا غیر مسلم تھا قول کیا جملہ جانتی ہے انسانی تاریخ میں کسی بھی شخص نے بغیر مسائل کے اتنی زبردست و کامیابی اتنی کم مدت میں حاصل نہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ نا یہ نا یہ نا یہ نا اللہ کے نبی دورے یتیم تھے باکریہ چراتے تھے کچھ نہیں تھا آپ نے کبھی مسائل کی کبھی کا شکوا نہیں کیا اللہ نے جو اس وقت تمہارا بنایا ہے دیکھو وہ کچھتا ہے لیکن تیش سال میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ساتھ آخری حج کیا صرف آٹھ سال کی مدت حجرت کے بعد دس ہزار مربع میٹر کا علاقہ پورا آپ کے زیرنگی آگیا اور ایسے جانسار جو آپ کے ایک اشارے پر جانس دے دیں پورا جزیرت اللہ آپ کے مطحیب کئی تھی کی عادت آپ اگر اس حسیت سے بھی دیکھیں تو لائے تو کوئی ان کی مثال اللہ نے یہی نہیں کہا لقت کارا لگم پی رسول اللہ و سلطانہ آپ پوری دنیا کے لئے اس وائیں حاکم کے لئے جج کے لئے خزانہ رکھنے والوں کے لئے مالداروں کے لئے غریبوں کے لئے سپاہی کے لئے سپے سالار کے لئے شوہر کے لئے مسابر کے لئے تاجر کے لئے ٹیچر کے لئے پوری دنیا میں کتنی کتا گریہ سب کے لئے اس وائکان اکیلی کیسی جامع کمالات ہوگی اکیلی ذات یہ معمولی چیز نہیں مشرقی نے مکہ کہتے تھے کہ ہماری نسلوں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا اچھا اب وہ کرتا کیا ہے سب آدمیوں کو ٹڑھائیں کس سے جھوٹ بولو گو تو تمہاری عزت رہے گی رہے گی بیمانی کرو گو تو رہے گی اللہ کو بھی نہ پسند ہے جتنی پوزیٹو شاندار چیزیں شخصیت ہمارے آپ لوگ پروگرام لیتے ہیں کیا پرسنلیٹی ڈیولپ میں ہمیں پرسنلیٹی کئیسے ڈیولپ کی جائے شریعت پڑھ گے قرآن پڑھ گے حدیث پڑھ گے ایسی پرسنلیٹی آپ کی ڈیولپ ہوگی ایسی آپ حیرت زندہ رہے گئے لوگ حیرت زندہ رہے گئے آپ کے پیٹ پیچے کہیں گے وہ اگر زبان دیا ہے تو وقت پر پیسہ دے گا یہ نہیں بولے گا مارکٹ پر پیسہ ایک بڑی تقریب یہ سب بکواس نہیں کرے گا اس نے زبان دیا ہے تو خدم وہ زبان کا دنگ کیوں کہ قرآن پر عمل کرتا ہے ان الہاد کانا مسئول ہے اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا ات کے بارے میں وہ دولت مند ہے ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی دوست تو پلشاہ لو اور وہ اس سے بولے میرا بقایا دے نہ اس کو ٹیکہ دے کے گھڑا کرے گا مجھ کے ایک واقعہ آدھاتا ہے عرب کا بھی جلدی آئے تھا یہ مزاج کیسے بنتا ہے جانتے ہو یہ معمولی چیزیں نہیں کیا کہا دھگائے ساری خرابیوں سے کہ یہ خرابیوں تم کو خراب کر دے گی ڈرائے خوشکبری دے اور ڈرائے ان خرابیوں کے بجے سے جو عذاب ہوگا اس سے عرب کا ایک واقعہ ہندوستانی ایک آدمی تھا بہت بڑا مول تھا یعنی مول یعنی بہت بڑا ہی دکان تھی مول رما سارے سامان ملتے تھے سامنے ایک دکان کھلنے لگی تو اس نے اپنے مالک سے جا کر کے کہا کہ آپ ایک کام کر دی یعنی اگلی اپتہ اس کو اڈگاڈک اڈگاڈا تیاریاں چالی ہو یہ جا کر کہتا ہے کہ اپنے اہاں 20% ڈسکار ایک ہفتے کے لیے کر دی کیوں کہا سامنے دکان کھلنے لگی گہاک وہاں آ جائے اس کے لیے اس کے مالک نے کہا میں شام میں آتا ہوں شام میں گیا دکان میں گیا سامنے کہا تیاریاں چلے یہ کہاں تقریباً ہو چکی ہے یہ کہاں تو دھگے ٹھیک دوسرے دن اپنے تمام ملازمین سے کہا کہ وہاں جا کر کے دکان کیسے ان کو سجانا ہے یہ تمہارا کام ہے کلچے ڈوٹی یہ ایک سے دو روز میں پورا کام ہو گیا اس کے بعد جیسے دن دکان اوپن ہوئی اس کے بعد دو روز دکان بند رکھا کہاں بند رہے گی اب دکان یہ حیرت زدہ رہے گیا کہ یہاں پر تو کچھ اور دیکھا تھا کہ بازو والے کا اگر بکنے لگتا ہے تو اس کو درد ہونے لگتی ہے حالانکہ گلے میں اس کے گلے میں سے نہیں جا رہا ہے لیکن اس کو بیچائنی ہونے لگتی ہے وہاں تو اکتمہ ملٹا ابھی کرنڈ کا وہ کہنے لگا کہ رزاق وہ ہے جتنا میرا لکھا ہے وہ میرے ہاں آئے گا لیکن اخلاقیات کو تھوڑی قربان کیا دیتا ہے ابھی جلدی خبر آئی بہت 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 کام کاشتا ہے چکن کا کمپنی دیوالیا ہو گئی اس کے سامنے والی جو کمپنی تھی اس نے دس لاکھ ڈالر بھیجا اور کہاں دوبارہ کھڑے ہو گیا ہمارے کلے میں اور زورت پڑے گی تو مزید مانگنا کھڑی ہو گئی بہت کمپنی یہ کمپیٹیزن کر کے سلاتے نہیں آسوے ڈرائے سماج کی تباہی سے تمہارے اخلاقیات کی تباہی سے اور اس کی بنیاد پر جہنم کے حوالناک حضاب سے خوشکبری دے جنت کی تمہارے آلہ اقدار اس پر عمل کی بنیاد پر ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا اچھا اب دنیا میں ہم نے ریکنیا کی نفع نہیں مل رہا ہے کتنی پیاری بات ہے یہ قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں بالکل بس سوچنا تم کو پورا فائدہ ملے گا تم نیکیاں کیے جاؤ ایک نیکی بھی فمینیام المسکالا ذرہ تن خیرن یرا ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو ضائع نہیں ہوگی اب نیکی کرنے سے آدمی رکے گا ہاریکی تو نہیں مال تیار کرو نفع پکا ہے کیونکہ بک چکا ہے مال تو عمل کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کوئی جنت کے بدلے خرید لیا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دم پکا سوڈا کافیروں نے کہا کہ بلاش یہ شخص تو بلاش جادو گر ہے یہ مزاج میں کہتا ہوں قرآن انسانی سیکلوجی اور نفسیات پر سب سے دنچسپکتا ہے ہمارے ہاں پڑھتے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ ہے انسان ہے تو انسانی سیکلوجی اس سے اچھی کوئی بیان کرے گی کوئی کتاب نہیں بیان کرے گی یہ تو کبھی ٹاپک آئے گا تو میں محسن بحث کروں گا خیر اس میں ہم یہ بتا رہا تھا کیا کہا جادو گروں نے کافیروں نے یہ تو کھلا جادو گر جب سامنے والا دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے نفسیات انسان کی بتایا ہے قرآن میں دلیلوں کا جواب تعلیمات کا جواب اس سے اچھی تعلیم نہیں پیش کرتا تو کیا کرتا ہے الزام لگاتا ہے آج مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے بھائی اس سے اچھی تعلیم لائے گیا جو قرآن میں ہیں اس سے اچھی تعلیم ہے دنیا کے پاس نہیں کوئی نہیں لاتا ہے اب کیا کیا ہے چیدہ مسلمان دہشت جارتے ہیں مسلمان جاہل ہیں بہت گندگی ہے مسلمانوں کے علاقے میں ذرا سے رکھ کر ایک بات کہہ دو یہ تو واتس اپ فیس بک یہ کیا سمجھتے ہو آپ اس کو آسابی جنگ نفسیاتی جنگ ہے اور اس میں ہم نارے نوجوانوں کو معاف کرنا نادانی میں سمجھتا نہیں ہے اور ہمارے بڑھوں کو بھی بہت مرتبہ تو ایسا ہے خود اپنے آپ کو مدرم بلتا ہے آدمی یہ پیٹرن ہے یہ چلائی داتا ہے ایک چھوٹی تھی مثال دوں کسی بھو مسلمان سے پوچھئے کہ مسلمان علاقوں میں سبائی کی صورتحال کیا ہے تو وہ کیا کہے گا بڑی گندگی رہتی ہے اب آگے جملہ کہے گا مسلمانوں کا علاقہ بڑا گندہ علاقہ ہے اور اس کا ذمہ دار کس کو بتائے گا مسلمانوں کو بتائے گا یہ بتائیے سبائی کی ذمہ داری کس کی چھوٹا تھا سبال ہے جو آدمی رہتا ہے اس کی یہ سبائی کرمچاری کی کس کی ذمہ داری ہے کرمچاری کی ذمہ داری ہے وہ نہیں آئے گا تو گندگی رہے گی اور تم دوزرے مولے سے تو گندگی لے کر اپنے سگر کے دھامنے رکھو گے نہیں جو نکلے گا وہی پھیکا جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوا اس گندگی کا وہاں کا رہنے والا کی کرمچاری کون ہوا ہم کس کو بولتے ہیں یہ پیٹر لو بتا رہا ہوں یہ بہت خطرناک ہے ہم اپنے آپ کو خود بولتے ہیں اگر وہ آ کر اٹھا کر لے جائے گا تو رہے گی ابھی یہاں سے نکلے جا کر دیکھو کونے پر بھائی پھیکیں گے نکلے گی تو جب تو اٹھانا کس کا کام ہے جب نہیں اٹھایا تو گندگی دیکھی یہ پیٹر لو بنایا جاتا ہے خیر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان لوگوں کا کام کیا ہے داریک انزام لگا دے غلط کی ایک پہچان یہ بھی ہے اور صحیح کی ایک پہچان کیا ہے اپنے صحیح ہونے کے لیے انزام نہیں لگاتا ہے دلیلیں دیتا ہے حق کی ایک پہچان یہ بھی ہے چھوٹے انزامات یہ سب نہیں بولتا ہے یہ میری دلیل ہے خلا کو نہیں سمجھتا کیا اتنے بڑے امام یہ ذم نہیں بتاتا ہے یہ اللہ کا کلام یہ نبی کی حدیث ختم بات یہ طریقہ کار ہے گفتگو کا اس کو ذرا در سمجھ گئے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے یہ قائد کر کے اصل میں ضروری تھی یہ تمہیدی کیونکہ توحید کی پوری بحیثیں آ رہے گئے اسی لئے یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل کر دی یہ قائد پر ختم کروں گا بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہو رب اللہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اب اپنی رہویت کی دلیل دی جس میں آسمانوں اور زمینوں کو چھے روز میں پیدا کیا چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین اور آسمان اب آدمی غور کرے جانتے ہو صرف زمین میں کیا کیا ہے ہم کو آج تک نہیں مالے آج تک نہیں مالے ہر روز نہیں نہیں تحقیقات ہو رہی ہے پہلے زمد تھی دماث لوہا سولہ کوئلہ پیٹرول بس پھر اس کے بعد یورا نہیں ہے اب رکھ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے جائیے ایسی ایسی گے سے برابت ہو رہی ہے اور ایسی ایسی طوانہی آدمی حیرت زدہ ہے زمین کو پیدا کیا اب زمین میں کیا کیا ہے یہ ایک الٹ چیز جو ہائے اس کی بھی ڈیٹیل نہیں مالوں کتنے ٹائپ کے فالے دنیا میں کسی کو معلوم ہے پوری دنیا کا فل بتا سکتا ہے چل بھائی بتا لیں پوری دنیا کا نہیں صرف ایک گاؤں کا کہ مالے گاؤں میں یہ یہ فل اکتا ہے بس اب اس میں کیا کیا خوبی ہے کس مردوں میں شفیہ دیتا ہے کس کے کھانے کا نقصان ہے کس کے کھانے کا فائدہ ہے یہ سب بتا اجھے اس میں کھٹا کونسا ہے میٹھا کونسا ہے نرمادہ بھی ہے اس میں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمین کو زمین کے اندر کی تمام چیزیں اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے بار بار کہتا ہوں مگر توحید کی بات ہے اس لیے بار بار دورا ہم پیدا ہونے کے بعد مرتے دن تک صرف دو چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری زموت کے ہر چیز اللہ نے دو جگہ رکھی ہے ایک زمین میں اور دوسرا آسمان آسمان سے بارش اور دھوپ باقی جتنی چیزیں ہیں سب زمین میں یہ دونوں کس کا ہے اکیلے اکیلے لہگا کیونکہ جس کو بھی پکارتے ہیں سب سے پہلے تھا یہ آدم سے پہلے تھا نوح سے پہلے انبیاء پھر اولیاء پھر جتنے بھی گھر مذاہب کے لوگ پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جتنے بھی آئے ہیں سب سے پہلے یہ بنا دیا تھا اللہ نے تو پھر کیوں پکار رہے ہیں جب ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ہیں ہماری ماں کے سینے میں خوراک کوئی نہیں ڈالتا ہے اور تم دو توحید کی دلیلیں جانور کوئی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ کس کے وسیلے سے مانگتا ہے دیکھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا چھے روز میں پیدا کیا پھر عرص پہ قائم ہوا کیا کہا سم مستوی علی الارش عرص پر مستوید اب یہاں پر عجیب عجیب بحث کرتے ہیں خاص طور سے ہندوستانیوں کو عرب کے دو لوگ کہتے ہیں کہ حقیدہ نہیں پڑتے ہیں اچھے ان سے اللہ کہا ہے تو کیا بولتے ہیں ہر جگہ حورت ناندیل کا مسئلہ ہے باقاعدہ واتسپ پر اس اخبار کا فوٹو آیا ایک حضرت عالی تقریر کی ہے ایک نوجوان نے کہا حضرت آپ یہ جزمولہ کہہ رہے ہیں بزات اللہ ہر جگہ ہے کیا مندر کی مورتی میں بھی ہیں تو وہ نے ہاں جوش میں آئے تھے وہ بھی بول دی اب بات واپس نہیں لے سکتے تو کہا پھر پوجہ غلط کیسے ہو گئی اللہ کہتا ہے عرصو پر ہے الرحمن واللہ عرصو پر مستوی ہے اب اس میں ہم کو بحث نہیں کرنا ہے کہ اس سے کیا کہاں یہ سب بحث نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو مکلب نہیں کیا ہم کو بولا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ ہے بس مانتے ہیں ختم بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ رحمان عرصو پر ہے یہ قرآن نے اللہ ہم بتایا والقائفیت مجھول ہے اس کی قائفیت کیا ہے ہم نہیں یاد والسوال والو بھی دا اور سوال کرنا بھی دا تک عرصو کیا ہے کرسی کیا ہے میں نے اس سے ملے بتایا ہے ساتھ زمینیں اور آسمان ڈال دیا جائے تو ایسا رہے گا جیسے ایک ڈھال میں رائی کے چند دانے اور سا یہ یہ پورے ڈال دیا جائے کرسی تو عرصو کے سامنے ایسا رہے گا جسے ایک بڑے میدان میں دیکھا گوٹی دیکھ لیجئے یہ مقام اس کے سامنے زمین کیا ایک نقطہ ہے ہم لوگ الگ 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 بحثوں پڑھے آتے ہیں اللہ نے کہا قائم ہوا اس قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو جو بیان کر دی گئی ہے اس کو فوراں مان لینا چاہئیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اللہ نے اس کا مقلب نہیں کیا ہم کو ہر وہ کام کی تطبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو بڑے ہی حکیمانہ انداز میں کیا بڑے ہی حکیمانہ انداز میں کبھی آدمی غور کرے تو الحمدللہ رب العالمین ایسے نہیں گئی جانوروں پر غور کیجئے یہ چاہ پائے میں کہتا ہوں سر باعث کو کبھی ہم نے دیکھا غور کیا کہ اللہ نے باعث بنائی اب باعث اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کی ہائٹ اتنی کیوں رکھی بے شمار دلیلیں ہیں اگر باعث کی ہائٹ تھوڑی سی پانچ پھٹ زیادہ ہوتی مان لو تو کیا تکلیب ہوتی سیڑھی لگا کے دودھ نکالتے اور اگر دو پھٹ کم ہو جاتی تو زمین سے لگ کے چلتے تو تھالے میں نکالتے نہیں تو وہ گیری جوالے بناتی ہے گاڑی کھڑی رہتی ہے نکچے جا کے کیا کبھی گور کیا ایٹمیٹک ہے سب تمہاری ہائٹ اس کی ہائٹ تمہاری ضرورت اس کی ضرورت سب کو اس حکیم اس تطویر کرنے والے رب نے سب کو سامنے رکھا ایسے نہیں ہے ایسے ہو نہیں گئی ایکسیڈنٹلی انتہائی پرحکمت ذات ہے ایک ایک چیز پر غور کیجئے ایک ایک چیز پر ہر مطبع یہی نکلی گی زبان سے تو اللہ تعالی نے تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر معامل شبیر اللہ میں بات ہی تھی نہیں کوئی اس کے پاس سے وارش کرنے والا نہیں اب اللہ کس کو اجازت دے گا یہ بندوں کو معلوم ہے گیا لیکن ہم نے تو بنا لیا یہ سب آرشی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارے ہاتھ تو عقیدہ ہے شائع کا دامن پکڑ کر میں چل جائیں گے اللہ کے نبی کہنا ہے اے پاتمہ اے آپ تو شانس اے آپ تو مناب جو خود مانگنا ہے دنیا میں مانگنا ہے وہاں کوئی کام نہ آتا ہے اور یہاں ہمارے بار بار اللہ نے کہا آیت الکرسی تقریباً تمام مسلمانوں کی یاد رکھتی ہے وہ تو اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے بارے میں ہم نے عقیدہ بنائے وہ جنتی ہے وہ اللہ کا بارک زیدہ ہے بخاری مسلم اٹھائیے عثمان بن واسعون بہت ہی نیک صاحبی تھے ام العالی کے آن تھے یہ ہجرت کر کے جب بہت ان کی وفات ہو تو وفات کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ جنتی خواب دیکھا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کس نے کہتی ہے اتنے یقین سے تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو جنتی انتہائی نیک تھے یہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے رسل محط کو اجازت دیجئے کہ میں اپنے مردانی خواہش کو مار دوں تاکہ رات دینا اللہ کے عبادت کر سکو بہت مرتقی دیں تو وہ کہتی ہے کیا اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہاں کسی کے بارے میں ہم یقینی نہیں کہہ سکتے وہ کہتی ہے ام العالی اس کے بعد میں کسی کے بارے میں یہ جملہ نہیں گیا ہمارے یہاں تو جنت کا ساتھ بگڑ باٹھتے رہتے ہیں وہ جنتی وہ جنتی وہ جنتی بھائی نیک ہے اللہ عطا کرے اس کے عمال تھے یہ ٹھپ ٹھیک ہے جس کی اجازت ہاں شرکت لیکن ہم نے تو تائے کر رکھا ہے یہ اختیاری چیز نہیں معاملی چیز نہیں اس کے بعد دیکھئے جب کوئی کسی چیز کا پائدہ کرنے والا نہیں عرصہ پر وہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بولنے والا نہیں تو کیا کہا یہی اللہ تمہارا رہا ہے سو تمہیں سیکھ یہ عبادت کرو اب جس کی پکار رہا ہے اس کو ملے گی بھی نہیں اجازت یہ زب تو چھوڑو یقینی چیز کی طرف جاؤ کیونکہ جب اس کو پکارتے ہوتے ہیں وہ تمہاری پکار سنتا ہے قبول کرتا ہے اور تم کو عطا کرتا ہے کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے کتنے زوردست توحید کی دلیلیں حکمت سے پر آپ کے سامنے اور اس کے موجود آپ نہیں نصیحت حاصل کرتے اپنے آپ کو نہیں بدلتے زمین آسمان نہیں بدل رہے تم کو کلام الہی نہیں بدل رہے رسول کے حکامات نہیں بدل رہے پھر تم کیسے بدل ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے سمجھنے رب تیری عظمت کو سمجھنے رب العالمین قرآنی حکامات پر عمل کرنے کی تحفیق دے تیرے نعام تیرے کرم رب العالمین تیری ہدایت تو ہی ہدایت کا دینے والا اس حلالت سے تو ہی روکنے والا ہے رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیابی نصیم فرما رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا سوارک اللہم و بحمدکہ شد اللہ علیہ اللہ انتاستغفر و عطب علیہ